بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پوسٹ میں میں بات کرنے والا ہوں ایم او ڈی کی ویڈاوٹ فی والی جو جوبز تھی ان کے بارے میں ابھی اسسٹنٹ کے ٹیسٹ چل رہے ہیں کال سے شروع ہوئے ہیں یعنی انہیس تاریخ سے یہ لاہور میں آرمی سیلیکشن سینٹر لاہور میں ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ختم ہونے ہیں تو پھر آگے یو ڈی سی ایل ڈی سی وغیرہ کے ٹیسٹ ہونے ہیں تو ان پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اور پیپر کے کچھ کوسٹن ہیں جو کل اور آج ہوئے ہیں یہ شیفٹ میں ہو رہے ہیں پیپر شاہد ایک دن میں دو تین شیفٹ میں ہو رہے ہیں آج صبح دس بجے بھی تھا پھر دو بجے بھی تھا شاہد کوئی اور شیفٹ ہوئی ہو تو اس طرح سے شیفٹ میں ہو رہے ہیں پیپر تو جو کوسٹن میرے پاس کچھ آئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اس سے تھوڑا سا پہلے ایک ویڈیو میں نے اس سے پہلے بنائی تھی اسی پیپر پیٹرن کے والے سے تو اس پہ ایک دو لوگوں نے کومنٹ کیا کہ سر آپ مسکرائیڈ کر رہے ہیں پیپر تو جو ہے وہ ایم سی کیو سٹائپ ہونا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ڈسکرپٹیو یا فیل ان دا بلینک سٹائپ ہے تو یہ آپ مسکرائیڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں کہ اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو انفارم کر رہا ہوں تو میرے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ مجھے آپ کو کریکٹ انفرمیشن دینی ہے اگر میں مسنفارم کروں گا یا مسکرائیڈ کروں گا آپ لوگوں کو تو اس کا نقصان مجھے یا اس چینل کو تو ہے ہی لیکن سب سے زیادہ نقصان کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے وہ لوگ جو پیپر دینے جا رہے ہیں ان کا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ بلیو کر کے جائیں اور آگے سے کچھ اور نکلے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ غلط انفرمیشن شیئر نہ کی جائے جب تک میں خدوس کو ویریفائی نہیں کر لیتا میں تب تک آگے فارورڈ بھی نہیں کرتا یا کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتا تو جب مجھے یقین ہو تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خیر بات کر لیتے ہیں پیپر کے حوالے سے جو کل اور آج ہوئے ہیں میرے کمپلیٹ پیپر تو مل نہیں سکا نہ سوشل میڈیا پر کوئی پکچر وغیر آ رہی ہے نہ کچھ اس طرح سے کہ بندہ پتہ چل جائے exact question کا لیکن جو کسی کو کچھ یاد رہ گیا یا جو کچھ ملا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پیپر پیٹرن وہی ہے بیس نمبر کے آپ سے انگلیش کے question ہے جس میں پانچ sentences آپ کو دیا جائیں گے اردو کے ان کی اپنے انگلیش translation کرنی ہے تس نمبر کی پھر آپ کو پانچ sentences دیا جائیں گے اس کو آپ نے correct کرنا ہے اس میں grammatical یا preposition کی mistakes ہو سکتی ہیں وہ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے اور idioms ہوں گے آپ کے پاس simple سے پانچ ان کو آپ نے ان کی اردو translation آپ نے کرنی ہے تو انگلیش کے کل کے پیپر سے تو مجھے کوئی question نہیں مل سکا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکھوں اسلامیت میں پانچ نمبر کا انہوں نے پوچھا تھا fundamentals of islam تو یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ یہاں math کا جو question ہے نا اور دس نمبر کیا ہے اب math simple سی انہوں نے simple ratios اور addition subtraction وغیرہ وہ پوچھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ paper جو ہے وہ ساتھ نمبر کا ہے اور solve کرنے کے لیے صرف چالیس منٹ ہے یعنی کہ ساتھ نمبر کا paper اور چالیس منٹ time اصل جو چیز ہے نا وہ اس paper کے اندر time management ہے کہ آپ time جس طرح manage کرتے ہیں چالیس منٹ میں آپ کیسے solve کرتے ہیں ساتھ نمبر کا paper تو math میں تھوڑی سی difficulty انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ math میں آپ کو decimals والے دیے جائیں گے questions جن کو آپ کو solve کرتے ہو تھوڑا سا time بھی لگے یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 plus 2 کتنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوگا وہ آپ کو اس طرح سے پوچھے جائیں گے کہ 2.79 multiplied by 18.28 تو یعنی کہ جس کو آپ کو multiply یا subtract add کرتے ہوئے تھوڑا سا time بھی لگے تو اس طرح کے math کے question ہوں گے یا ratios ہوں گے next پھر capital currencies میں مجھے پتہ چلا گئے ڈیوگینڈا سومالیا سودان وغیرہ پوچھا ہوا تھا پھر applications نہیں مل سکی heads میں پھر president آزاد جمون کشمیر پوچھا ہوا تھا چیف الیکشن کمیشنر پوچھا ہوا تھا سی ایم آف جی بھی پوچھا ہوا تھا اس کے بعد پھر question کچھ پوچھے ہوا تھے oldest university of Pakistan پھر chief of pundi commission in 1947 یا OIC second summit held at تو اگر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا تو اگر آپ PPSC وغیرہ کے paper کچھ دے چکے ہیں تو آپ لوگ کو یہ تو basic سے question ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے اب اگر آج والے paper کی بات کریں تو آج صبح 10 و جہاں ہوا ہے اس میں اردو تو english translation سیمپل وہی paper pattern وہی ہے correction میں انہوں نے پوچھا ہوا تھا he does not care for his money اب اس میں grammatical mistake یا شاید یا proposition فور کی جگہ کوئی اور لگتی ہوگی they sailed through ocean bravely sailed over ہوتا ہے شاید اس طرح کے زیادہ یعنی کہ grammatical یا proposition کی mistakes ہو سکتی ہیں جو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے پھر idioms میں پوچھا ہوا تھا cry or spelt milk یا take into account یا die dogs death اس طرح کے اور اس کے بعد پانچ famous deserts in the world کون سے ہیں یہ پانچ نمبر کا question یہ ہے یعنی آپ کا تھوڑا سا بھی general knowledge ہے تو آپ کر لیں گے main چیز اس میں time management یہ heads میں چیف جیسے پاکستان پوچھا ہوا تھا وہ chairman واپ ڈا اور یہ abbreviations میں gdp icma fat tough aids اب اگر میں آپ کو paper کے حوالے سے guide کروں کہ آپ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ preparation کس طریقے سے کریں اب دیکھیں grammar ٹھیک کرنے کا تو آپ کے پاس time نہیں ہے کہ آپ اپنی grammar ٹھیک کر سکیں اردو english translation جو ہے نا simple اگر آپ کو اردو کا کوئی sentence دیا جاتا ہے آپ کو جس طرح کی grammar آتی ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو بنائی لیں گے اس sentence کا correction میں ہے correction آپ کر لیں یا idioms آپ کر لیں جو بھی آپ کو تھوڑا بہت آتا ہے وہ کر لیں آپ کو جی کے تھوڑا سا اچھا ہے اور اس کے بعد اگر heads کی اگر بات کریں نا heads heads میں آپ کیا کریں کہ simply میں ویسے recommend کہتا ہوں پاک mcqs website آپ اس پر چلے جائیں نا وہاں پہ آپ آپ کو ایک tab ملے گا current affairs of Pakistan current affairs of Pakistan کو آپ کھولیں اس کے اندر آپ کو ملے گا different tabs ملیں گے اس میں آپ اأی جیز پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ current جو پولیس کے اأی جیز ہیں وہ کون سے صوبے میں کون ہے اأی جی وہ آپ کو الگ سے مل جائے گا current cms اور current governors پھر current heads of different department یہ آپ کو سارا مل جائے گا وہاں سے وہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں heads آپ یہ یاد کر لیں کہ current cpec authority chairman کون ہے یا chairman senate کون ہے یا cm of Punjab کون ہے جیسے پاکستان کے چار پانچ صوبے ہیں جی بی کو ملا کے تو یہ ان کے آپ cm کر لیں ان کے governor کر لیں پھر عزا جمن کشمیر کا prime minister ہوتا ہے صدر ہوتا ہے وہ آپ کر لیں کون کون ہے اس کے علاوہ پھر آپ heads میں جو different departments ہیں یعنی کہ وابٹا کا کر لیں آپ اس کے علاوہ اسلام وعدہ high court کا justice کون ہے لاور high court کا کون ہے اور سپریم court کا کون ہے اس طریقے سے وہ کر لیں پھر پی پی ایسی کا کر لیں chairman کون ہے واب ڈھاکر chairman کون ہے اور اس کے علاوہ آپ کر لیں سندھ public service commission کا کون ہے ایف پی ایسی کا کون ہے اور گوادر پورٹ آتھارٹی کا کون ہے chairman اس طریقے سے یہ جو different departments ہیں وہ آپ کر لیں abbreviations میں آپ simply google پہ سرچ کر لیں organizations different آپ کو مل جائیں ان کی آپ abbreviations یاد کر لیں ان کی کافی ساری یونیسکو ہے یون ڈی پی ہے یونیسیف ہے اس کے علاوہ جو دوسری organizations ہیں جیسے آئی ایلو ہے اور ایشین ہے سارک ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ abbreviations ان کی یاد کر لیں سمپلی آپ کا پیپر ہو جائے گا پیپر ایزی ہی ہوگا لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو time management ہے آپ کے لیے کہ آپ 60 نمبر کا پیپر چالیس منٹ میں کیسے solve کرتے ہیں یہ چیز آپ کے لیے باقی پیپر pattern ہوئی ہے ایسے آپ لوگوں نے prepare ہو کے جانا ہے